شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بیزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کرتی پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلاری ہے نا میاں کی نہیں ماننی ہم نے اپنی مردی چلانی ہے اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مردی چلانی ہے ہم نہیں مانتے میاں میاں کو یہ کیا ہے یہ کون سا ہے بھئی میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں میں کیا تمہاری باندی ہوں میں کیا تمہاری لونڈی ہوں یہ ڈائلوگ شروع جاتے ہیں اور آدمی مخنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے پورے ہوں گے اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہے ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے باپ اجازت نہیں دے رہا تو سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاگنا چاہیے لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں موڈرن نظر آئیں ہماری بچیاں موڈرن اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی اور اگر وہ برکے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں عزت کا میعار کیا ہے موڈرن عزم وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار کمیس پہن کے جاؤ گے ریجیکٹ آپ چڑی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا پہلے پینٹ شڑ میں جاؤ گے تو فوراں اور اگر یورپ میں ہو آپ چڑی بنیان میں چلے گئے تو زندہ بات یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا لیکن وہاں چڑی بنیان بھی چلتا ہے آپ مزاق نہ سمجھیں ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڑی میں آیا ہے کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے میں جاؤ گنگ کر رہا تھا جاؤ گنگ کرتے کرتے میں بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر جیسے اندر سے ویسے باہر سے تو منافقت نہیں ہے تو جاؤ گنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہیں تو جاؤ گنگ کرتے کرتے آیا ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا بھائی صحیح ہے ایسے ہی بات چیت کرو ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے زبردست کوئی منافقت نہیں کوئی دکھلاوا نہیں ہے میرے پاس ہوتا میں کہتا ہے اس چڑی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا بلکل بھی منافقت نہیں ہے کیا خیال ہے جو کچھ ریپورٹ ہے آپ کے سامنے ہیں تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھائی نہیں ہے تو کہ ایرک تو دماغ میرا کھوپڑی نا